اسلام علیکم ناؤسین ایم آئی نیوز ہیر لائنز میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدی کہتے چلیں میں ہوں فنزا سنم آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا سے سعودی وزیر داخلہ شہزادہ عبدالعزیز بن سعود کی ملاقات ہوئی جس میں باہمی دلچسپی علاقہ السلامتی اور افنانستان کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا انٹر سرویسز پبلک ڈیلیشنز کے مطابق آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا سے سعودی وزیر داخلہ کی ملاقات میں دونوں ملگوں کے درمیان دفاعی تعلقات پر بھی بات چیت کی گئی آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ ملاقات میں آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان سعودی عرب کے ساتھ تاریخی اور برادرانہ تعلقات کو اہمیت دیتا ہے جبکہ سعودی عرب کو اسلامی دنیا میں ایک منفرد مقام تھاتھت ہے گوزہ والا میں اگوا کے بعد خاتون سے زیادتی کرنے والے ملزم کو سیالکورٹ ائرپورٹ سے گرفتار کر لیا گیا پولیس کے مطابق زیادتی کا واقعہ وزیر آباد کے علاقے میں پیش آیا تھا اور گرفتار ملزم متاثرہ خاتون کا محلے دار ہے جس نے رکشے سے اتار کر خاتون کو زبردستی اپنی گاڑی میں مٹھایا اور زیادتی کا نشانہ بنا کر سڑک پر پھینک دیا تھا پولیس کے مطابق میڈیکل ریپورٹ میں خاتون سے زیادتی ثابت ہوئی اور جسم پر تشدد کے نشانات بھی پائے گئے پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم گرفتاری سے بچنے کے لیے دوبئی فرار ہو رہا تھا لاہور میں بابو سابو انٹرچینز کی قریب گھر میں سلنڈر فٹنے سے نو بچے اور خواتین زخمی ہو گئیں ریسکیو ٹین کے مطابق بابو سابو کے قریب گھر میں گیس سلنڈر پر کھانا بنایا جا رہا تھا کہ سلنڈر فٹنے سے نو بچے اور تین خواتین معمولی زخمی ہو گئیں جنہیں حسبتال منتقل کر دیا گیا زخمیوں میں چار سال نازش، نو سالہ آئیشہ، پانچ سالہ نازو اور دو سالہ نازمین شامل ہے جبکہ سترہ سالہ حمیدہ، دو سالہ ملائکہ، چار سالہ نصیب، تین سالہ سیف، پانچ سالہ نصیمہ، چھ سالہ قسمت، پینتالیس سالہ اختر بی بی اور دینتالیس سالہ بٹاشا بی 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 زخمی ہو گئیں حسبتال حکام نے زخمیوں کی حالت خطرے سے باہر کراتی ہے ملک میں کرونا وائرس کے کیسز میں کمی آ رہی ہے اور گزشتہ چوبیس کھنٹوں میں مصورت کیسز کی شرعہ پانچ اشاریہ تین چار پیزت رہی پاکستان میں کرونا کے ہزادہ شمار بتانے والی ویب سائٹ کے مطابق گزشتہ چوبیس کھنٹوں کے دوران ملک پر میں کرونا کے باون ہزار تین سو ستائیس ٹیس کیے گئے جس میں سے دو ہزار سات سو نینانوے افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی جبکہ وائرس سے مزید سنتیس افراد انتقال کر گئے سرکاری پورٹل کے مطابق گزشتہ چوبیس کھنٹوں کے دوران ملک میں کرونا کے مصورت کیسز کی شرعہ پانچ اشاریہ تین چار پیزت رہی ناسین افتہ کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے ایم آر نیوز اہلے آنے لیا کے لیے خوش خبری ایم آر نیوز چینل لا رہا ہے لیا سے روزنامہ ایم آر نیوز ایڈیٹر انچیف محمد دیحان روحانی اب آپ رہیں گے ہر خبر سے با خبر اشارت کا 35 سالہ تجربہ خوبصورت اشارت کے ساتھ اوپر چل روزنامہ ایم آر نیوز کا آغاز